ہمارا کلاس جو دوسرا آپ دوسرا ویڈیو جو بنے گا کلاس 10 سبجیکٹ جو ہے وہ مہت ہیں اور قردتی ایکویشن اور اگر سائز جو ہے 4.2 کو question number 4 تو یہاں پر question کیا ہے the altitude of right triangle is 7 cm less than it is base if the high part news of our triangle is 13 cm find the other two sides تو یہاں کس triangle کی بات ہو رہی ہے یہاں ہم triangle کی بات کر رہے ہیں کس کی right triangle یہ ہے right angle triangle right angle triangle right angle اس کا نام ہم لیں گے a b c is a right angle triangle right angle triangle اس ٹرینگلوں کے تھے جس میں ایک اینگل نائنٹی ڈیگری ہو اور اس میں کیا اس کی پراپرٹیز کیا ہے اس کی پراپرٹیز جو ہوتی ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ہوتا ہے وہ high part news ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے یہ high part news 9 degree angle کی اپوزٹ میں ہوتا ہے اور یہ جو 90 جو ہوتا ہے angle یہ high part news کی اپوزٹ میں رہتا ہے ٹھیک ہے go high part news سب سے بڑا سائیڈ ہوتا ہے تو قدرکی یہ جو دو سب سے بڑا سائیڈ ہوتا ہے یہ a b and b c یا they are called perpendicular legs perpendicular legs یہ دونوں آپ اس میں perpendicular ہوتے ہیں لیکن generally ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے position میں جو ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں b c لگتا ہے یہ horizontal ہے تو ہم اس کو عام طور پر یہ base لیتے ہیں اور یہ تو جو کھڑا ہمیں لگ رہا ہے یہ بھی کھڑا جیسے رہا ہے تو یہ vertical line ہے vertical میں تو ہم کہتے ہیں یہ altitude ہے یعنی perpendicular ہے تو یہ جو ac ہے یہ high part news ہے تو اس کی یہ property ہے اور تیسری property ہے اس کی جو پیتھا گور ستھیورم ہے تو یہ right triangle پر ہی لگتی ہے high part news کا square is equal to some of other some of some of the sides of square is of other two sides یعنی ایک بڑے سائیڈ کا سکیر جو برابر ہوتا ہے باقی دو سائیڈ ہوتے ہیں ان کے دو سکیر کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جیسے ہم لیکھیں گے کہ یہاں پر کیا کہا تھا ہے کہ ABC is the right triangle whose altitude is seven centimeter less than it is base یہ altitude جو ہے اب AB جو vertical میں ہم بتا دے ہیں یہ altitude ہے تو یہ base سے سات centimeter کام ہے اگر ہم یہاں ایکس رکھیں گے base ایکس سینٹی میٹر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سائیڈ جو ہے AB یہ سات سینٹی میٹر کیسے ایکس مائنس سیون سینٹی میٹر ایکس مائنس سینٹی میٹر اب ہمارے پاس تین سائیڈ ہے AB جو ہے وہ ایکس مائنس سینٹی میٹر ہے کیونکہ یہ تو کنڈشن میں لکھا گیا ہے کہ altitude ہے base سے سات سینٹی میٹر چھوٹا ہے تو high part نے اس کی تانگیا ہے تیرہ سینٹی میٹر ہے تو ہم نے اس سائیڈ کو put کیا ہے base جو ہے xbc is equal to ایکس سینٹی میٹر تو ہم یہاں پر لکھیں گے let ABC is a right angled triangle ٹھیک ہے in which ہم کریں گے in which جو high part news ہے high part news is equal to a c is equal to تیرہ سینٹی میٹر ٹھیک ہے also let base ہم کہیں گے BC is equal to x سینٹی میٹر therefore according to question کی جو altitude a b ہے وہ کتنا ہوگا x minus seven سینٹی میٹر ٹھیک ہے میں نے بھی بات کی جو سینٹی میٹر ہے تو وہ اس پر کون سی تھیارم زیادہ استعمال کرتے ہیں پیتھا گورس تھیارم تو یہاں پر ہم پیتھا گورس تھیارم بائی پیتھا گورس تھیارم بی کا سکیار ٹھیک ہے یہ ہوگئے 13 کا سکیار ہوگئے 169 x ہوگئے x مانس seven سکیار 169 is equal to a مانس بی کا سکیار یہاں فارمولا بنے گی x مانس سکیار مانس two sevens sevens ٹھیک ہے تو یہ سارے یہ میں ادھر لاؤں گا تو میں لیکھوں گا two x سکیار minus fourteen x plus fourteen nine اس ہی کو میں ادھر لے جاؤں گا تو minus one six nine is equal to zero two x سکیار minus fourteen x minus one twenty is equal to zero یہ آپ کے پاس کیا ہی کارڈ ڈیویشن ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے سکیار کر کے تو یہ کارڈ ڈیویشن اب آپ کو یہاں پر یہ بھی کارڈ ڈیویشن two x two x minus one twenty is equal to zero a is equal to two b is equal to minus fourteen c is equal to minus one twenty لیکن یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ جو two ہے یہ کامل ملٹیپل ہے two ones are two two sevens are fourteen two sixes are one twenty تو یہاں ہم two کامل نکال سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایکویشن کے جو کوپشنٹ سے بہت چھوٹے ہو جائے گئے تو پھر سمپلیفائی کرنے میں آسانی ہوگی کو ایکس سکیئر مائنس سیئرون ایکس مائنس سیکسٹی is equal to zero ہو گیا ایکس سکیئر مائنس سیئرون ایکس مائنس سیکسٹی is equal to zero یہاں پر یہاں پر کیا ہے a is equal to one b is equal to مائنس سیئرون c is equal to مائنس سیکسٹی ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ کون سا میتھوڈ لگے گئے یہ سکیوشن کو مثالوں کرنے میں کون سا کمپلنگ سکیئر مہتوڈ بھی کارڈریٹک فارمولا بھی یا فیکٹرائزیشن بھی یہ آپ پر ڈپینڈ ہے جو آپ کو آسان لگے گا کیونکہ ان میں مہتوڈ کی کوئی بات ہم کیا کریں گے ہم لگائیں گے ایکس سکیئر مائنس ٹوال ایکس پولس فائیو ایکس مائنس سیکسٹی is equal to zero میں نے یہاں سپلیٹ کیا جو بیچ والی ٹرم ہے مائنس سیون ایکس اس کو میں نے اس طرح لکھا مائنس ٹوال ایکس پولس فائی ایکس بارہ میں سے پانچ نکالو تو سات مائنس سات ایکس سات اب یہ کس طرح distracted میں، میں نے ان دونوں کا ضرب جو اگر ہم کریں گے مائنس ٹوال ایکس انٹو فائی ایکس ہو گیا مائنس سیکسٹی ایکس سکیئر تو یہ سے منس سیکسٹی ایکس سکیئر کس کو؟ اگر ہم ان دونوں کو ضرب کریں گے ان دونوں کو اگر ہم ضرب کریں گے وہ یہ دو فیکٹر � Rev Lab سیون ایک جو سپلٹ ہوا مائنس سیون ایک جو سپلٹ ہوا تو یہ دو فیکٹر ضرب کرنے کے ساتھ یہ ضرب آنا چاہیے یعنی ایکس سکر ملٹیپولائی بائی مائنس سکسٹی تو اس لیے بیچ والا ٹرم جو ہے مائنس سیون ایکس میں نے اس کو سپلٹ کیا تو یہاں کامل نکلے گا اور یہاں کامل نکلے گا کیا نکلے گا شاہ باش یہاں پر ایکس ایکس مائنس ٹویل پولس فا جو انٹو ایکس مائنس فا جو ٹویل سے سکسٹی ایز ایکل تو زیرو میں نے پہلے ہی بتائی کہ جو میتھڑ آپ کو آسان لگیا وہ ہی کرنا ہوا لیکن کمپلیٹنگ سکر جب میتھڑ کی بات نہیں کی گئی تب آپ کوئی بھی میتھڑ نہیں سکتا جب میتھڑ کہا گیا ہوگا کہ اسی میتھڑ سے تب اسی میتھڑ سے کرنا ہے انیمال اگزام میں تو ایکس مائنس ٹویل انٹو ایکس پولس فا جو اسی ایکل تو زیرو یہاں دو بالی آئیں گے ایکس کو یعنی ایکس مائنس ٹویل اسی اگل تو زیرو ایکس پولس فا جو اسی اگل تو زیرو ایکس اسی اگل تو مائنس فا جو میجھر کیناٹ سائیڈ آفار مائنس ٹویل میجھر یعنی لنگت مائنس ٹویل میجر کانٹ بھی نگیٹیو 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 ویڈو آف ایکس ٹھیک ہے دیارفور ایکس is equal ٹویل سینتی اگر ایکس ٹویل سینتی میتر ہے اگر ایکس ٹویل دیارفور کیا ہے گا شہباز دیارفور اگر ہمیں بیش جو ہے بیش کیتہ نکلا ٹویل سینتی میتر ٹھیک ہے بیش ٹویل سینتی میتر ہے دیئر فور آلٹیچوٹ آلٹیچوٹ کتنا ہے شاباش ایکس مائنس سیون بارہ مائنس سات ہو گیا فائیو سینٹی میٹر یہ آپ کو برور کرنا کہ بی ایس کتنا ہے تو آلٹیچوٹ کتنا ہے اب بی ایس بارہ نکلا تو آلٹیچوٹ فائیو سینٹی میٹر تینکیو